ہلو اسلام علیکم خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے میرے اس چینل تو آج کے اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو پڑھانے والا ہوں افسانہ اور افسانہ پڑھنے سے پہلے ان کے جو مصنف ہے یعنی جس کا نام زکی انور ہے ان کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے پڑھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اگر میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں زکی انور زکی انور کے خاندانی نام کیا ہے محمد زکی ہے کیا ہے محمد زکی ہے زکی انور کے قلمی نام کیا ہے زکی انور یعنی قلمی نام کہتے ہیں وہ فرضی نام جو کسی شخص اپنی تصانیف میں اختیار کرے تاریخ پیدائش جو ہے 1929 کو ہوئی میٹرک سرٹیفیکٹ کے مطابق جو ہے ان کی پیدائش 1929 کو ہوئی جائے پیدائش کہتے ہیں پیدا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں جائے پیدائش ان کی پیدائش محلہ بنو لیا جو کی بیہار شریف جیلہ نالاندہ بیہار میں ہے زکی انور کے والد کا نام کیا ہے مولانا بنی احسن کیا نام ہے مولانا بنی احسن بیہار شریف کے سوگرہ وقف اسٹیٹ میں ملازمت کی اور سخن بیہاری کے نام سے بھی شاعری کرتے تھے سخن بیہاری کے نام سے بھی شاعری کیا کرتے تھے ٹھیک ہے زکی انور کے دادا کا نام کیا ہے زکی انور کے دادا کا نام شیخ کرامت حسین ٹھیک ہے زکی انور کے پردادا کا نام کیا ہے عبداللصیف سوداگر جو کی ایران سے ہندوستان آئے اور بیہار شریف میں مستقل طور پر سخونت پذیر ہوئے سخونت کہتے ہیں وہاں کے نواسی کو کہتے ہیں یعنی وہ بیہار شریف کے نواسی ہو گئے ہیں مستقل طور پر ٹھیک ہے زکی انور کے بھائی بہن جو کی پہلا بھائی ابو یوسف جو کی شورہ عدب کا اعلی ذوق رکھتے تھے شورہ عدب کے شورہ عدب کا اعلی ذوق رکھتے تھے اور عربی رسائل و جرائد میں ان کی مضامن بکسرت شائی ہوتے تھے رسائل کہتے ہیں میگزین کو ٹھیک ہے سو کہتے ہیں رسائل میگزین کو کہتے ہیں اور جرائد کہتے ہیں اخوار رسالہ ہے نا اور بکسرت جو ہے بکسرت بکسرت کہتے ہیں بہت زیادہ یا زیادتی کے ساتھ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے عالم جوانی میں ہی فوت کر گئے یعنی انتقال کر گئے ٹھیک ہے جوانی میں ہی ان کی انتقال ہو گئی وفات کر گئے دوسرا جو ہے ان کے خضر بانو تیسرا جو ہے شہر بانو چوتھا جو ہے مہر بانو اور پانچوہ جو ہے مہدی حسن جو کی شمال یہ بار ریٹری پانچوہ جو ہے مہدی حسن جو کی شمال یہ بار ریٹری دہلی میں ملازمت کی اور چھٹا جو ہے نو شابہ ٹھیک ہے تو زکیہ انور کے بھائی بان کا نام کیا کیا ہے ابو یوسف دوسرا خضر بانو تیسرا ہے شہر بانو اور چوتھا ہے مہر بانو پانچوہ ہے مہدی حسن اور چھٹا ہے نو شابہ یہ سب یاد رکھیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں تعلیم ملازمت یعنی انہوں نے کہاں سے تعلیم کی اور ملازمت کہاں کی والد مولانا بنی احسن سخن بہاری مرحوم نے اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم دی زکیہ انور کو اور سوگرہ ہائی سکول بہار شریف میں داخلہ لیا اور بڑے بھائی ابو یوسف کے رحلت کے بعد تین سال تک تعلیمی سلسلہ منقطع رہا رحلت کہتے ہیں انتقال وفات کو کہتے ہیں ہے نا اور منقطع کہتے ہیں منقطع کہتے ہیں رکا ہوا یعنی ان کا جو تعلیمی سلسلہ جو تھا وہ رک گیا تین سال کے لیے اس کے بعد پھر انہوں نے شروع کی ٹھیک ہے آگے دیکھیں فروری انیس سو چوالیس میں شوگرہ ہائی سکول بہار شریف سے میٹرک سیکنڈ ویزن میں پاس کیا ٹھیک ہے سیکنڈ ویزن میں انہوں نے میٹرک پاس کیا انیس سو چوالیس میں یاد رہیں اور بہار شریف کے ایک پرائیویٹ سکول میں پچیس روپے ماہنامہ تنخواہ پر ملازمت اخجار کرلی ایک پرائیویٹ اسکول میں 1946 میں سہیل عظیم آبادی کے توسط سے چھوٹا ناکپور اردو مرکز رانچی میں پچاس روپے ماہنامہ تنخواہ پر تقروری کی یعنی توسط کہتے ہیں ذریعہ وسیلہ واسطہ کو کہتے ہیں اور تقروری کہتے ہیں ملازمت ہونا نوکری ہونے کو کہتے ہیں تو انہوں نے رانچی میں پچاس روپے ماہنامہ تنخواہ پر تقروری کی ٹھیک ہے 1947 کے فرقہ وارانہ فساد میں اردو مرکز کی تباہی کے بعد اربا میڈل اسکول میں استاد کی حیثیت سے بحال ہوئے کچھ عرصہ بعد ہی اربا اسکول کی ملازمت چھوڑ کر بیہار شریف چلے گئے اور ویونگ ہائی اسکول میں معلم یعنی انسٹرکچر کی حیثیت سے کام کرنے لگے کہاں پر کرنے لگے ویونگ ہائی اسکول میں معلم کی حیثیت سے کام کرنے لگے آگے دیکھیں 1954 میں سرکاری ملازمت کے طور پر کوپریٹیو سسائٹی میں سپروائزر کے عہدہ پر تقروری کی اور بھاگلپور میں پہلی پوسٹنگ تین سال کے بعد مدھو بنی اور پھر دربھنگا تبادلہ ہوئی ہے نا انیس سو الٹھاون میں آئیے کے امتحان میں بیٹھے اور امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوئے ہے نا یعنی وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہے نا انیس سو انسٹھ میں ہزاری باغ تبادلہ ہوا اور ہزاری باغ میں قیام کے دوران ہی انیس سو باسٹھ میں بی اے آنرز کے امتحان میں شریک ہوئے اور فرشٹ کلاس میں کامیابی حاصل کی انیس سو چو سٹھ میں جمشید پور تبادلہ ہوا کریم سٹھی کالیج جمشید پور میں آرزی لیکچر بہال ہوئے انیس سو پیسٹھ میں رانچی جنورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان دیا اور یون سٹھی میں اول آئے ٹھیک ہے کوپریٹیو سسائیٹی کی ملازمت سے استفعہ دے کر کریم سٹھی کالیج جمشید پور میں باز افتار لیکچرر ہو گئے بعد کو صدر شعبہ اردو ایگزامینیشن کنٹرولر اور کالیج میکزین الکریم کے ایڈیٹر بنی ہے نا یعنی جمشید پور میں کریم سٹھی کالیج ہے جو باز افتار لیکچر بھی ہوئے اس کے بعد پھر وہ صدر شعبہ اردو کے ایگزامینیشن کنٹرولر بھی بنے اور کالیج میکزین الکریم کے ایڈیٹر بھی بنے ہے نا تو یہ سب یاد رکھیں آگے دیکھیں زکیہ انور کی شادی کب ہوئی انیس سو پچاس میں جو کی محلہ بنو لیا بیہر شریف میں ہوئی ان کی اہلیہ کا نام کیا ہے فیروزہ بانو بنت جناب نصر الدین صاحب ہے نا زکیہ انور کے اولاد کا نام کیا ہے سیما انور قرت العین انور پونم انور شاہین اور سوینی ہے نا زکیہ انور کی پہلی مطبعہ تخلیق مطبعہ تخلیق کہتے ہیں پسندیدہ تصنیف کو کہتے ہیں جن کا نام ہے افسانہ کندن مطبعہ جدید اردو کلکتہ انیس سو پیتالیس زکیہ انور کی تصنیف دیکھیں جو کی نوول ہے پیار جو کی انیس سو باون میں رومانی دنیا الہاباد میں شائع ہوئی دوسرا ہے سازش جو انیس سو ترپن میں شائع ہوئی رنگین بھارتی نئی تہلی سے تیسرا ہے فریو آرزو انیس سو ترپن رومانی دنیا الہاباد یہ شائع ہوئی چوتھا ہے جس طوفان کے بعد انیس سو چوون میں رومانی دنیا الہاباد میں شائع ہوئی خوابوں کی شہزادی انیس سو پچپن میں شائع ہوئی رومانی دنیا الہاباد سے چھٹی ہے ننگی عورت جو کی انیس سو پچپن مکتبہ جمالستان سے شائع ہوئی ساتھوی دھڑکنے یہ بھی 1955 مقتبار جمالستان سے شائع ہوئی آگے دیکھیں آٹھوی ہے پرسرار جو 1955 رنگین بھارتی نئی دہلی سے شائع ہوئی نوہ ہے زنجیر جو 1956 20 فی صدی نئی دہلی سے شائع ہوئی دسوہ ہے قیامت جو 1957 رنگین بھارتی نئی دہلی سے شائع ہوئی اگواروہ ہے دوسری لڑکی جو 1958 میں شائع ہوئی حامید بھر ادریس لاہور سے باروہ ہے انتظار جو 1961 سٹار پبلکیشن نئی دہلی سے شائع ہوئی آگے ہے چوبن جو 1962 رومانی دنیا الہباد سے شائع ہوئی چھوڑوہ ہے شرمیلی جو 1962 میں شائع ہوئی سٹار پبلکیشن نئی دہلی سے پندرواں ہے ریشما جو 1963 سٹار پبلکیشن نئی دہلی سے شائع ہوئی سالواں ہے زہر جو 1964 شما بھک ڈپو نئی دہلی سے شائع ہوئی سترواں ہے شیشہ دل 1965 پنجاب پستک بھنڈار دہلی سے شائع ہوئی اٹھارواں ہے خوابوں کی جنت 1966 رومانی دنیا الہباد سے شائع ہوئی 1966 مہندی اور انگارے 1967 میری دنیا الہباد سے شائع ہوئی بیسوہ ہے ہیرے کا جگر 1967 اہلو والیہ اہلو والیہ اہلو والیہ بھکٹی پو نئی دہلی سے شائع ہوئی بیسوہ ہے ہیرے کا جگر جو 1967 اہلو والیہ کے بھکٹی پو نئی دہلی سے شائع ہوئی ایک کسوہ ہے دل کی بازی جو 1966 اہلو والیہ بھکٹی پو نئی دہلی سے شائع ہوئی آگے دیکھیں بیسوہ ہے ستمبر کی ایک رات یہ بھی 1967 میری دنیا الہباد سے شائع ہوئی تیسوہ ہے غمشدہ جنت 1969 رومانی دنیا الہباد سے شائع ہوئی اور چوبیسوہ ہے ہشکست ہشکست 1974 اہلو والیہ کی بھکٹی پو نئی دہلی سے شائع ہوئی پھر آگے دیکھیں کہ غیر مطبوعہ ناول جو کی زکی انور کا ہے جو کی پہلا ہے نیلا دھواں کالے لوگ 1973 کو شائع ہوئی دوسرا ہے ہم لوگ جو 1974 کو شائع ہوئی تیسرا ہے لرز ہے موج میں جو 1977 یہ ناول جو ہے رسالہ تیز غام اور چہار رنگ میں 1977 سے لے کر 1980 کے درمیان کوئی استوار شائع ہوا تو استوار کہتے ہیں انسٹالمنٹ ہے نا کس طبا کس اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ دیکھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ ایک ابھی کے ٹائم میں جو ویف سریز نکلتا ہے تو یعنی آپ اس کو سمجھیں کہ اپیسوڈ اپیسوڈ دس اپیسوڈ میں یا بارے اپیسوڈ میں اسی طریقے سے یہ جو ہے ناول لرز ہے موج میں یہ 1977 سے لے کر 1980 کے درمیان کس طبا کس شائع ہوا ہے نا آگے دیکھیں زکیہ نور کے افسانے کو دیکھیں کہ 1945 سے 1979 تک ہندو اور پاک کی مختلف رسائل و جرائد میں تقریبا 500 افسانے شائع ہوئے یعنی آپ یوں دیکھیں کہ 1945 سے لے کر 1989 تک 500 افسانے شائع ہوئے ہیں 500 ہے نا اور اردو کے متعدد افسانوی انتخاب میں کہانیاں شامل ہیں ہندی میں کئی کہانیوں کے تراجم ہوئے ہیں یعنی یوں سمجھیں کہ تراجم کہتے ہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی یا حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں اور وہ کہاں کہاں شائع ہوئے رویوار پہلے ہنس اب کہانی کتھانگ تراد ارنجا سورت سماچار روز نامہ پٹلی پتر ٹائمز پٹنا پربھات خبر رانچ آگے زکی انور نے لگ بھگ لگ بھگ ڈیڑھ سو انگریزی کہانیوں اور پانچ نوولوں کو اردو میں منتقل کیا ہے نا زکی انور کی علمی و عدبی مشاغل کو دیکھیں مشاغل کہتے ہیں بہت سے کام کو روزارے کو ہے نا انیس سو اٹھالیس میں انجومن ترقی پسند مسننفین رانچی کی رکنیت اختیار کر کے رکنیت کہتے ہیں کسی جماعت یا انجومن یا ادارے کا میمبر کو کہتے ہیں اختیار کر کے بازافتہ ترقی پسندوں کے قافلے میں شامل ہوئے اور تادم حیات بہت فعال رہے فعال کہتے ہیں سارے کام انجام دینے والے کو کہتے ہیں آگے دیکھیں کہ انیس سو چھیتر میں بیہار اردو اکیڈمی کے جنرل کانسل اور لائبریری سب کمیٹی کے میمبر نامزد ہوئے نامزد کہتے ہیں منتخب مشہور شہرت یا فتح معین مخصوص کو کہتے ہیں اساتیزائے اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے بائیس مئی انیس سو سٹھ سٹھ کو کشمیر اور انیس سو اٹھتر میں ٹانک راجستان گئے یعنی اساتیزائے اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے بائیس مئی کو انیس سو سٹھ سٹھ کو کشمیر گئے اور پھر انیس سو اٹھتر میں ٹانگ راجستان گئے بہار شریف بھاگلپور رانچی ہزاری باغ اور جمشید پور میں دبستان اردو غوشہ احباب اردو سماج کوپریٹی سوسائٹی فارم اور نکت قلب نام سے عدبی تنظیموں اور فارمس کی بنیادی ڈالی اور نئے و پرانے صاحب قلم افراد کا ایک وسیح حلقہ بنا لیا جس سے ان مقامات پر علم و عدب کا چراغ روشن ہو بھاگلپور کے مغلپورہ محلہ میں جدید لائبریری نام سے ایک اردو لائبریری قائم کی زگی انور کی شہدت 11 اپریل 1989 کو آزاد نگر مانگو جمشید پور میں واقعہ اپنے رہائشی مکان میں فسادیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہے نا ان کی تدفین 12 اپریل 1989 کو دفن کیا گیا تو یہ تھی زگی انور کی حالات زندگی کے بارے میں جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ سبھی لوگ نوٹ کر لیں گے یا پھر یہ پی ڈی ایف میں ٹیلی گرام پر دے دوں گا آپ لوگ صرف دن میں ایک دفعہ بھی دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو یاد رہے گا ہے نا تو آپ لوگ نوٹ کر لیں گے لکھ لیں گے تو اور بھی زیادہ یاد رہے گا تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کر لیجے اور تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ